اوزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو ہر طاقت کا مالک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کا جو وظیفہ اور عمل میں آپ کو بیان کروں گا یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے یہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہے پڑا بھی ہے لیکن جس طرح میں بیان کروں گا اس طرح آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل ہر برشانی ضرور ضرور دور ہوگی یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ اصل میں یقین کی طاقت ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبن اللہ و نحم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ان کلمات کو آپ نے دل سے پڑھنا ہے اور اللہ پر یقین کرنا ہے آپ نے اور حقیقی ایمان کیا ہے اللہ پر یقین ہے اگر ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے یہ بات بلکل سیدھی ہے دل میں یقین جو بھی ہوگا عمل اس کے مطابق ہوگا جیسے دو اور دو جمع چار ہوتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالے گا نہیں ڈالے گا کیوں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے اور اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا لیکن ان کا لہ پہ یقین سبحان اللہ دیکھیں پھر اللہ نے کیسے انہیں بچایا یہ ان کا یقین تھا یقین تو بہت دور کی چیز ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر غمان بھی ہو تو اس کا انتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے کون شخص اس پوری دنیا میں نہیں جانتا کہ سارے سام زہریلے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی صرف یہ غمان کہ پتہ نہیں وہ کون سا سام ہے یا یہ سام زہریلہ ہے نہیں ہے اس میں زہر ہے لیکن یہ یقین نہیں کہ یہ زہریلہ ہے ہو سکتا ہے کہ زہریلہ ہو صرف زن ہے ایک تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں پھٹکے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ یقین تو بہت بڑی چیز ہے اگر غمان بھی ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے اگر غمان بھی ہو تو پھر بھی عمل جو ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں یہ چار کلمات ان کے کہنے کی فضیلت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ شدید رنج اور غم میں اور مسئیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالی رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے ہر مسئیبت کو مشکل کو پریشانی کو دور کر دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تری سٹھ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈھالا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل اور نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تلاوت فرمایا جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تو ان سے ڈڑو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے چواب دیا حسب اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ سب سے بہترین ہے وکیل کون ہوتا ہے وکیل کیا ہوتا ہے یہاں اس دنیا میں بھی وکیل وہ ہوتا ہے جس کے سبوت ہم سب کچھ کر دیتے ہیں کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی مسئلہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تم نہیں کرنا ہے تو حسب اللہ و نعم الوکیل صحابہ نے کہا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے سیدھے ہو جاؤں تو صحابہ نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ دشمن آپ کے خلاف جمع ہو چکا ہے تو آپ نے بھی یہ فرمایا حسب اللہ و نعم الوکیل تو یاد رہے کہ اس کلمات کے بہت فضائل ہیں ہم نے انہی کلمات سے اللہ سے اس کی مدد مانگنی ہے وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بھی ضرور مدد کرے گا ہمیں بھی ضرور ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے گا اور پھر دیکھیں طریق کیا بتاتی ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے لیکن آگ نے انہیں چلایا نہیں سبحان اللہ یہ ہے میرے اللہ میرے عزیز بھئی اور بہنوں ان چار کلمات کو اب چلتے پھرتے بھی پڑے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے اس کا ورد کریں ان کلمات کا زیادہ ورد کرنے کا فائدہ جو ہے وہ نماز اثر کے بعد کا ہے ویسے تو آپ جب مرضی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اس کو نماز اثر کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ ضرور حل ہوگی اور یا پھر آپ نماز تحجد یا نماز عشاء کے بعد پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھئے گا نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات بھی اللہ سے مدد بھی ہے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نماز اللہ کا قرب ہے نماز لازمی پڑھئے اس کے بعد صاف سترے لباز میں وضو کر کے خشبو لگا لیں خشبو لگانا بھی علیہ السلام کی سنت ہے ایک صاف ستری جگہ پہ بیٹھ کے بعد نماز عشاء آپ اس کو پانچ سو مرتبہ یا وضائف کا حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کوشش کیا کریں کہ تاک میں پڑھے آپ پانچ سو سا سو یا کیارہ سو مرتبہ جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنا زیادہ آپ پڑھ لیں تو کوئی بھی مشکل جو ہے وہ اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی ہمارے لئے آپ کے لئے ہو سکتی اس اللہ کے لئے کچھ بھی بڑا نہیں ہے وہ سارے جہانوں کا مالک ہے ہر جگہ اس کی طاقت ہے ہر جگہ اس کا علم ہے اور ہر جگہ میرے اللہ کی نظر ہے رزانہ آپ پڑھی ہے تو انشاءاللہ اس کا ذل جو ہے وہ بہت جلدی آپ کو ملے گا جیسے آپ کا رزانہ ایک دن کا عمل مکمل ہوتا تو اللہ سے دعا کریں اور ذہن میں بھی رکھیں کہ میں کس وجہ سے یہ والا وظیفہ پڑھ رہا ہوں یہ ہر مشکل کو ایسے ختم کر دے گا آپ کی سوچ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا انشاءاللہ میرے عزیز بھائیوں اور بینوں اس ویلی کو لائک سبسکر کو شہدو کیجئے گا آپ کے ایک شیر کا نسیجوں اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ چلے ملتے ہیں جلد انشاءاللہ ایک نئے وظیفہ اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم